اسلام علیکم دوستو اور کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے خورم شداد آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈومین کی پرائزنگ کے اوپر ڈومین کے پرائز ہم کیسے سیٹ کر سکتے ہیں اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو ڈومین ریسیلر سیٹ اپ کیا تھا اس کے ساتھ اس کو کیسے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اپنا WHMCS اکاؤنٹ لاؤگن کریں سیٹنگ سیسٹم سیٹنگ یہاں پہ فائنڈ کریں ڈومین اور آج ہیں ڈومین پرائزنگ کے اوپر کچھ ایکسٹینشن میں نے سیٹ کی ہوئی ہیں ڈاٹ کام ڈاٹ نیٹ اور آرچی بیز انفو اور کچھ ہم نئی ڈومین ایڈ کریں گے جیسے کہ ڈاٹ پی کے اور ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے دو نئی ایکسٹینشن ہم نے ایڈ کی ہیں ڈاٹ پی کے اور ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے سب سے پہلے ڈاٹ کام کے پرائز سیٹ کریں گے پرائزنگ پر کلک کریں ایک نیا ٹیب اوپن ہوگا اس کے اندر اب وہ پوچھ رہا ہے وان ایئر کے پرائز آپ نے کتنے چارج کرنے اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ اس کی پرائز چینج کر کے اس کو سیف کر دیں اسی طریقے سے اگر آپ اپنی ڈومین کو ملٹیپل ایئرز کے لیے سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ کلک لگائیں اور پھر ٹو ایئر کے لیے جو پرائز بنتے ہیں وہ آپ سیٹ کر دیں اور میکسیمم آپ ایک ڈومین کو ٹین ایئر کے لیے سیل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں اور ٹین ایئر کے پرائز لکھیں اور اس کو سیف کر دیں تو میں بائی ڈیفالٹ اس کے جو پرائز آ رہے ہیں وہ ہی use کروں گا اس کو close کرتے ہیں ڈاٹ پی کے پرائز میں سیٹ کروں گا ڈاٹ پی کے جو ہے منیم ایئر کے لیے ریجسٹر ہوتی ہے اور اس کو میں سیٹ کروں گا ڈو ایئر اس کے ریجسٹریشن پرائز ہیں 15 ڈالر transfer price ویسے .pk domain transfer نہیں ہوتی اور renewal price ہم سارے mention کریں گے mention کرنے کے بعد آپ اس کو save کر دیں close کر دیں اسی طریقے سے .com.pk اس کے price set کر لیں اور اس کو save کر دیں اس کو ہم نے کر دیا close close کرنے کے بعد ہم اس کو assign کریں گے .com جو ہے وہ stargate سے proceed ہو اس کو save کر دیں اور اسی طریقے سے باقی extension بھی اسی domain registrar سے proceed ہو .pk کو ہم الگ registrar set کریں گے .pk کو بھی آپ automated کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو webnick.pk کے اوپر sign up کرنا پڑے گا اور اس کی ایک الگ سیٹنگ ہے اور لگ ویڈیوز ہم بنائیں گے فیلال ہم .pk اور .com.pk کو default email registrar کے ساتھ set کریں گے اس کے لئے آپ ایک dummy module ہم اس کو کہہ سکتے ہیں domain registrar میں آئیں اور یہاں سے یہ والا registrar آپ enable کر دیں اور اس میں اپنا email add کر دیں تو جیسے domain کی کوئی بھی ایکٹیوٹی ہوگی تو آپ کو اس email کی اوپر mail آ جائے گی واپس چلتے ہیں settings find کرتے ہیں domain اور اس کا ہم یہاں پہ جو registrar ہے وہ email سیٹ کر دیں گے اس کو save کر دیں گے اچھا یہاں پہ آپ کو ایک spot light کی option نظر آ رہی ہے ہم اگر چلتے ہیں user site کی اوپر یہ ہمارا user area ہے اور register a new domain یہ ہمارا domain کا reselling page ہے اگر ہم واپس آتے ہیں اور اس کو set کر دیتے ہیں ڈاٹ کام کو یہاں پہ کچھ اور بھی options ہیں یہ ہماری hot product ہے یہ ہماری بھی hot product ہے اور یہ بھی اور ڈاٹ انفو ہم نے sale پہ لگائی ہوئی ہے اس کو بھی set کر دیا اور ڈاٹ پی کے جو ہے یہ ہمارے پاس new product ہے یہ بھی ہمارے پاس new product ہے اس کو save کر دیں save کرنے کے بعد آپ آ جائیں user site کی اوپر اس page کو reload کریں اور یہاں پہ وہ extension اس نے highlight کر دینا اگر آپ scroll down کریں تو یہاں پہ دیکھیں ڈاٹ کام ڈاٹ نیٹ ہارٹ بیز اور اس طریقے سے یہ اس کو display کر رہا ہے ٹھیک ہے آج کے لئے اتنے ہی next ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اور اس کے اندر ہم ہوسٹنگ سرور کو configure کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے